جو مسلمان ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور جو مسلمان نہیں ہیں اور دنیا کی کسی بھی خطے میں مشرق میں مغرب میں بستے ہیں انہوں نے بھی ضرور بھی ضرور یہ نام محمد یہ نام ضرور سنا ہوگا در حقیقت یہ نام محمد کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر اسلام ہیں اللہ کے آخری نبی ہیں اللہ کے آخری رسول ہیں آخری سندشتہ ہیں اور آخری میسنجر ہیں یہ نام دراصل یہی نام پوری دنیا کے لیے باعث رونق ہے اور پوری دنیا میں پوری کائنات میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جو رونق ہم دیکھ رہے ہیں جو آبادی اور جو شادہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب اسی نام نام محمد کا صدقہ ہے بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے جن کی آنکھوں پر تعصب کا چشمہ نہیں لگا ہے اور جو نفرت میں اور اسلام دشمنی میں اندھے نہیں ہو گئے ہیں وہ صاف دیکھتے ہیں اور صاف محسوس کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جب سے دنیا کی آبادی ہے پوری اس انسانی ہسٹری میں پوری تاریخ انسانی میں کوئی ہستی اتنی کامل اتنی مکمل اتنی خوبصورت اتنی دلعویز اور اتنی جامع کمالات جامع صفات نہیں پیدا ہوئی جو ہستی حضور کی ہستی تھی اور جو ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی تمام پیغمبر تمام رسول ان میں جو تمام خوبیاں تھیں تمام جو اچھے ان کے کمالات تھے ان سب کو بلکہ اگر کسی ایک جسم میں ایک تصویر میں اگجا کر دیا جائے تو اس تصویر کا نام ہوگا محمد اس جسم کا نام ہوگا اس ہستی کا نام ہوگا اس ذات کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فداہو ابی و امی مسلمان تو خیر حضور کی محبت کا دم بھرتے ہیں ان کے ایمان کا حصہ ہے حضور سے محبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور محبت بھی ایسی جو اپنے والدین سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے بیٹوں سے اور ساری دنیا سے بڑھکا ایسی محبت کا دم بھرتے ہیں اور ایسی محبت رکھتے ہیں مسلمان حضور پاک علیہ وسلم سے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایمان اس وقت تک کامل ہی نہیں ہوتا اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چاند سے زیادہ اپنے والدین سے زیادہ اپنے اولاد سے زیادہ نہ چاہیں لیکن اگر ہم بات کریں ان لوگوں کی جو دائر اسلام میں نہیں آئے وہ بھی اگر تاثب کی اینک ہٹا دیں تاثب کا چشمہ ہٹا دیں اور اسلام کی دشمنی کو برطرف کر دیں تو وہ سو جان سے حضور پر قربان ہو جائیں سو جان سے وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسیر ہو جائیں اور آپ کے اخلاق آپ کی رحمت للعالمین آپ کی ہمدردی آپ کی صداقت آپ کی امانت آپ کی عدالت کے سامنے سرنگو ہو جائیں سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا دستے کام دنیا کی امامت کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے انسانوں میں سب سے کامل نبیوں میں سب سے افضل سب سے بعد میں آنے والے نبی جن کے بعد اب کوئی آخرت تک قیامت تک کوئی ابن نبی نہیں آنے والا لیکن نبیوں میں رسولوں میں سب سے بعد میں آنے والے اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے سب سے مقدم سب سے افضل خوبصورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ جمیل سب سے زیادہ اجمل اور سب سے زیادہ احسن عربی کے شاعر نے کہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنِّ سَاوُ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی مانے نہیں جانا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عِيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاوُ آپ عیب سے پاک صاف پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ اس طرح پیدا ہوئے ہوں جیسے آپ خود چاہتے ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ ہستی جو انسانوں کے لئے مشعل راہ ہے جو انسانوں کے لئے قیام تک آنے والے انسانوں کے لئے نمونہ ہے اسوہ ہے زندگی کے ہر شعبے میں جس کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے جس کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اس طرح محفوظ ہے کہ اس کی روشنی میں زندگی کی تاریخ راستوں پر سفر آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کوئی پیغمبر کوئی نبی اور کوئی بڑا سے بڑا انسان دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی زندگی پوری طرح محفوظ ہو بہت سے لوگ آئے نبی آئے رسول آئے لیکن ان کی زندگییں بٹ گئیں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے جس پر عمل کیا جا سکتا ہے اور جس کی روشنی میں اپنی زندگی تیہ کی جا سکتی ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنَةٌ اور تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک رول مارڈل ہے ایک نمونہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف مسلمانوں کے رسول نہیں مسلمانوں کے نبی نہیں پوری انسانیت کے نبی ہیں پوری انسانیت کے نبی ہیں تمام انسانوں کے نبی اور رسول ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے وَنَبْيُوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی پر لانے والا اتر کر حراس سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کروں لاکھوں درود و سلام ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر